اللہ تعالیٰ کی مدد اگر ہم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ایمان کو ہی مضبط کرنا پڑے گا ایمان کو مضبط کرنا پڑے گا کچھ بھی ہو جائے ایمان ہمارا ہاتھ سے نہ جانے پائے ایسی کنڈیشن ہمارے پاس ہونا چاہیے کوئی آترہات کے سامنے آفر دیتا ہے سود کا پڑے سے بڑے سود کا آفر دیتا ہے اگر کمزور ایمان ہے تو دگمگا جاتا ہے اتنا بڑا آفر آ رہا ہے پھر دوبارہ ملنے والا نہیں زندگی میں ایک بار ہاتھ چانس آتا ہے اگر چانس کو ملک کرتا ہوگی تو پھر نو لاؤس میں ہو جاؤ گے ایسی آتے ہیں کیا آفر آتے ہیں گناہ کیا آفر آتے رہتے ہیں نہ غلط کاموں کیا آفر آتے رہتے ہیں تو ایسے آفر آنے کے بعد بھی بندہ گگمگا نہ پائے اگر ایسا ایمان ہے اللہ کا وعدہ ہے ایسے مومنوں کی مدد کرنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے ہم مدد کر کے رہیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور مدد کر ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو پھر صبر بھی کرنا پڑے گا اِنَ اللَّهَ مَعَسَابِرِينَ بَيْجَكَ اللَّهَ تَبَارَكْ وَتَالَىٰ سَبَرْ کرنے والوں کے ساتھ ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید کرتے ہیں مدد کی انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ تقوے کو اختیار کرنا پڑے گا اس لئے اگر تقوہ آ جائے نہ پھر اللہ کی مدد پکھی ہے اور وہ مدد کسی شکل و صورت میں آنا نظر آنا ضروری نہیں ہے ہم خوف کی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کون ہے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے کون سے کنٹری ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کی جا رہی ہے کون سے زمین کا خطہ ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ محبت علفت اپنایت سے بات کرتی جا رہی ہے کون سے عدارت ہے جو محبت سے ان سے ڈیل کر رہی ہے کون پریشان انسان آئے مسلمان سوچ رہا ہے کہ کون ہم سے محبت کرنے والا میڈیا میں جاؤ نفرت الیکٹرونک میڈیا میں جاؤ نفرت پرنٹ میڈیا میں جاؤ نفرت سوشل میڈیا میں جاؤ نفرت اور کاربار میں جاؤ نفرت ہر جگہ نفرت کا محول ہے نفرت کا ثابتہ کرنا پڑ رہا ہے یہ محسوس کر رہا ہے مسلمان تو اللہ کہتا ہے کیا کہتا اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ مرتقی سے محبت کرتا ہے تقوہ پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی محبت ہم کو مل جاتی ہے اللہ کی محبت مل جائے تو پھر دنیا کی نفرت ہمارے سامنے کوئی ہمارا بگاڑ نیس ہے دنیا کی نفرت حکمرانوں کی نفرت لیڈروں کی نفرت تنظیموں کی نفرت ملکوں کی نفرت کسی مذہب وار کسی کالے پیلے نیلے مذہب والوں کی نفرت کچھ بگاڑ نیس ہے ان اللہ یحب المتقیم ہم اللہ کے محبوب بل میں کی کوشش کرنا ہوگا پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ معلمتقین آپ سمجھتے ہو جائے کون ہمارا سال آئے کون ہمارا بیک سپوٹر ہے کون ہمارا جائے ہمارا پرسان حال ہے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ معلمتقین علی اللہ ہے تمہارے ساتھ ذرا تقویٰ تو پیدا کرو مدد کی انتظار کر رہے ہیں پھر تقویٰ کر جائے مدد خود بخضو لائل میں لگ کر آ رہی ہے مدد 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 بلے سے لائل مدد کے تقابیں جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور پھر خوف کا مولا ہے اس خوف کے محمد اللہ فرماتا فَبَنِ اتَّقَا وَاَسُلَحَ سَلَا قَوْفٌ عَلِهِمْ اگر تم تقویٰ اتیار کرو گے تو پھر تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور جو ہے اسی طرح پریشان ہے کہ بھئی یہ یہ لو نہ بنگلہ آدش اس کو ایکسپس کر رہا نہ اس کو انڈیا ایکسپس کر رہا ہے نہ پاکستان ایکسپس کر رہا ہے نہ بھائیلائن اس کو ایکسپس کر رہا ہے کون ایکسپس کر رہا ہے کوئی ایکسپس نہیں کر رہا ہے آخر راستہ کیا ہے ان لوگوں کا یہ زمین پر رہنے کے لائف ہے یا نہیں اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَزْتَقِ اللَّهِ يَجَالَّهُ مَخَرْجَا راستہ کچھ نظر نہیں آرہا ہے سلوشن کچھ نظر نہیں آرہا ہے حل کچھ نظر نہیں آرہا ہے لیکن تقویٰ پیدا کرو گے تو اللہ راستہ پیدا کرنے والا ہے اللہ سمین دلانے والا ہے اللہ ملک دلانے والا ہے اللہ دلوں نے محبت پیدا کرنے والا ہے کسی کوئی گل میں محبت اللہ ڈال دے گا پھر وہ اپنے ملک میں اس کو جو ہے ویلکم کرنے تیار ہو جائیں گے لیکن بس اللہ تعالیٰ کی محبت کا انتظار ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار ہے موسیقی